اسلام علیکم دوستو ماملیات کی کس نمبر 37 کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں شانواز آج کا جو ٹوپک ہے اس ٹوپک میں ہم آپ کو چھے وہ عمل بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے زندگی میں آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی عمل آپ اچھے طریقے سے کابو میں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام وہ مطلب اور مقصد پورے ہو جائیں گے یہ جو پہلا ہم آپ کو ٹوپک بتانے جا رہے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے اس عمل کو کابو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ نئے چاند پر باوضو ہو کر ہفتہ یا اتوار کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے جتنے بھی اچھے عمل ہوتے ہیں وہ اچھی راتوں میں شروع کیے جاتے ہیں یہ بات دھیان میں رکھیے گا بعد نماز انشاء باوضو ہو کر خوشبو لگائیں اور بستر پر آ کر اول آخر گیارہ بار درود ابراہیم پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سو جائیں اور جو آپ کا مقصد ہے جو آپ نے دعا مانگنے تو وہ آپ دعا مانگ کر سوئیں اور قبلہ روح ہو کر سوئیں اور یہ عمل آپ لگاتار جاری رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد سات دنوں میں پورا ہو جاتا ہے کبھی گیرہ دنوں میں کبھی بائیس دنوں میں یا کبھی اکتالیس دنوں میں اور بعض اوقات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اکتالیس راتوں میں بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے عمل کو لگاتار جاری رکھنا ہے حتیٰ کہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو زیادہ سے زیادہ اگر آپ عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ نوے دنوں تک جو بھی مقصد ہوگا آپ کو پورا ہو جائے گا کسی بھی عمل میں محنت سچائی نیکنیتی اور اپنے یقین کا پختہ ہونا بہت ہی اہم جز ہوتے ہیں تو تمام عمل کرنے سے پہلے اپنی مستقل مزاجی اپنے کھانے مکھات کھورا کا خیال اور پرہزگاری آپ نے لازمی رکھنی ہے دوسرا یہ عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ دوسرا عمل کسی گھمشدہ چیز کا پتہ لگانا یا کسی چور کے بارے میں پتہ لگانے والا عمل ہے یہ عمل آیت القرصی کا عمل ہے اس عمل کو کرنے کی ترقیب کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی سنسان جگہ پر جائیں جہاں انسانی آبانی نہ ہو ایک بات کا دھیان رکھئے کہ جتنے بھی آپ اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے استاد ہونا آپ کا لازمی ہے بغیر استاد کے کوئی بھی کام نہیں کریں اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو کوئی کامل استاد ہو اگر آپ کا تو اس سے رہنمائی ضرور لیں استادی کا بھی ایک قائدہ ہوتا ہے اس کو بھی ضرور یاد کریں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ استادی کا قائدہ کون سا ہے اس کو کس طرح سے عمل میں لانا ہے تو چلیے اپنے ٹاپے کی طرف سب سے پہلے ایک لکڑی لیں اور استادی والا قائدہ اس لکڑی پر دم کریں اس کے بعد اس لکڑی سے اپنے چاروں اطراف ایک گول لکیر کھینچ لیں پھر اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اس کے بعد تین سو مرتبہ اطل کرسی پڑھیں اور یہ عمل لگاتار سات راتیں کرتا رہے کچھ کرے کہ گیارہ دن یا اکتالیس دن کرے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جب آپ نے کسی چیز کا پتہ لگانا ہے تو اس کا عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نابالک اور ایک سمجھدار بچے کو ساتھ میں بٹھائیں کوشش کریں کہ اس بچے کی عمر کم سے کم ہو لیکن وہ سمجھدار ضروری ہو ساری چیزوں کو سمجھتا ہو اسے اپنی سائٹ پر کسی جگہ پر بٹھائیں اس کے دائیں آنگ اٹھے کے ناخن پر مس لگائیں کالی سی کالی مس لگا کر اس بچے کے اوپر ہو سکے تو پردہ دے دیں اور اس بچے کو کہیں کہ اس کالی مس کو اپنے ناخن کو غور سے دیکھتا رہیں اور عامل یعنی کہ آیت الکرسی ہے اس کو پڑھتا رہیں آیت الکرسی کو یارہ بار پڑھ کر اس کے ناخن پر دھم کریں اگر مس سوک جائے تو دوبارہ سے مس لگائے اور دوبارہ سے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور بچے کو کہیں کہ اس ناخن کو غور سے دیکھتا رہیں بچے کو اگر کوئی چیز اپنے ناخن میں نظر آئے تو اس بچے سے بولے کہ اس چیز کو بولے کہ یہاں پر میدان صاف کروائے جب وہ میدان صاف ہو جائے تو اس بچے کی مدد سے اس کو بولیں وہاں پر پانی لگوائیں اس جگہ کو صاف کروائیں پھر وہاں پر تخت لگوائیں اس کے بعد وہاں پر بادشاہ کو بلوائیں جب بادشاہ آ جائے تو اس بادشاہ سے پوچھے کہ فلان چیز گمشدہ چیز کہاں ہے اگر وہ چوری ہو گئی ہے تو اس کو کس نے چوری کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اسی طرح سے وہ ساری چیزیں اس بچے کو اس ناکن پر نظر آئیں گی اور عامل آیت القرصی کو پڑھتا رہے اور اس پر دھم کرتا رہے اور ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ جب یہ عمل آپ کرنے جا رہے ہوں تو اس دن یا اس وقت موسم کا صاف ہونا لازمی ہے اس چیز کا بھی دھیان رکھئے گا تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی گمشدہ چیز یا آپ کی چوری شدہ چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی ایک اور عمل ہے کسی بھی گمشدہ چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر یہ عمل بھی ناچاند پر اعتوار پھر یا جمعیرات کی رات اس عمل کو شروع کریں گیارہ مرتبہ والاخر درود شریف پڑھے اور یہ جو آیت ہے اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھے اس اوپر والی آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اس نیچے والی آیت کو بعد میں پڑھتا رہے حتیٰ کہ آپ کو نیند آ جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیچے والا نقش لکھا ہوا ہے اس نقش کو بھی لکھ کر اپنے تکیہ کے نیچے رکھے تو انشاءاللہ گمشدہ چیز کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی اگر آپ کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس آیت کا ورد کریں انشاءاللہ وہ گمشدہ چیز آپ کو جو ضرور مل جائے گی آیت یہ ہے یہ ایک بہت زبردست علم ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ناد علی کا علم ہے اس میں آپ کو زمین کے اندر بھی کوئی چیز اگر معلوم کرنی ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا چل جائے گا اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نئے جاند پر ایک جگہ پر بیٹھیں ناد علی کا سوال لاکھ نکالیں اور یاد رکھیں کہ درمیان میں اس عمل کے درمیان میں کسی سے بھی بات چیت نہ کریں اور نہ ہی اس جگہ سے آپ نے اٹھنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد جہاں پر شک ہو وہاں پر جوتے اتار کر ناد علی پڑھے تقریباً اکیس مرتبہ پڑھے پڑھائی کے دھران اگر کوئی چیز نیچے ہوگی تو آپ کو نیچے گرمی سی محسوس ہوگی یہاں تک کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے اگر ایسا آپ کے ساتھ کچھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی چیز ہے اگر آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو پڑھائی کے دوران تو اس کا مطلب وہاں پر زہر زمین کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر زیادہ محنت کرنے سے گریز کریں یہ ایک بہت زبردست عمل ہم آپ کو بتانے جانے ہیں اور یہ کام یہ دعا بہت ہی پورا سر دعا ہے اور بارہ بار ہمارے استاد کا کہنا ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے بہت ہی آزمودہ شدہ عمل ہے تجربہ شدہ نفسہ ہے اس کو آپ ضرور آزمائیں آپ اس کو روزگار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں قیدی کی آزادی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دشمن کو دوست منانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں مریض کی شفا کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کافی سارے اس کے پائدے ہیں اس کی استعمال کرنے کی ترقیب کوش اس طرح سے ہے کہ نیا جاند پر بعد نمازِ شاہ والاخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ دعا 100 مرتبہ لگاتار 41 راتوں تک پڑھتے رہیں شرط یہ ہے کہ یہ دعا آپ نے جائز کاموں کے لئے پڑھنی ہے یہ عمل آپ نے جائز کام کے لئے کرنا ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ یہ عمل آپ کے قابو میں آ جائے گا پھر کسی بھی مقصد کے لئے اس کو ہر رات 41 مرتبہ اسی طرح سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں نیچے کمنٹ کیجئے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں موسیقی